ہلو سلام علیکم ویورز کیا آمید آپ سب خیلی اس ہوں گے میرا نام ہے عظیم اور ایک اور نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے ای جی آر سسٹم کے ای جی آر سسٹم کیا کام کرتا ہے جس کو ہم ای جی آر وال بھی کہتے ہیں ای جی آر کا مطلب ہوتا ہے ایکساز گیس ری سرکولیشن سسٹم ای جی آر آپ نے بہت ساری گاڑیوں میں سنا ہوا کہ ای جی آر وال لگا ہوتا ہے ای جی آر وال جو ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اس طرح کا ای جی آر وال ہوتا ہے ہماری گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے کچھ میں جو ہوتا ہے الیکٹرونکس ہوتا ہے اور کچھ میں بینوال ہوتا ہے تو الیکٹرونکس کس طرح کام کرتا ہے مینوال کس طرح کام کرتا ہے الیکٹرونکس زہر سی باتیں الیکٹرونکس ہے الیکٹرک کی الیکٹرک موٹر بقاعدہ لگی ہوتی ایک ای جی آر وال میں جو کہ ای جی آر کو operate کر رہا ہوتی توを کچھ menuel گاڑیوں میں اس طرح کبھی اپنا یہ م ویقوم مطلعے کی مدد سے یہ ڈے یوال کام کرتا ہے کچھ میں مدد سے کرتا ہے اور کچھ میں جو ہوتا ہے الیکٹرونکس ای جی آر ہوتا ہے ای جی آر بیسیکلی کام کیا کرتا ہے ای جی آر کا کام ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے ایکزاوز گیس ری سرکولیشن ایکزاوز گیس کو کیوں ری سرکولیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اکثر آپ نے سنو ہو کہ ہمارے جو انجن میں جو ایر فیول کا مکسچر ہوتا ہے وہ کلین ایر ہوتی ہے صاف اکسیجن ہوتی ہے ائیر ہوتی ہے اور فیول ہوتا ہے اگر اس کے درمیان ایکزارس گیسیز آجائے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے ایجی ار کو استعمال ہی کیوں کیا گیا ہے Executive جو ہے جو ایجی ار کو استعمال کرنے کا جو مقصد ہے ایجی ار کو پہلا جو استعمال کرنے کا مقصد ہے وہ ہے کہ ہمارے جو دائم جب ہم wind جب ہمارے Anakin میں جو superpower strike ہوتا ہے اسho Point کے دوران جب ús پاور stroke کے دوران جب ہمارے انجن کا جو تمپریچر ہوتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں پیٹرول انجن یا ڈیزل انجن کا جو ایک منیمم میکسیمم جو تمپریچر ہوتا ہے جو کہ ہمارا پاور سٹوک پہ جب ائر فیول کا مکسٹر بند ہوتا ہے اس وقت جو ہمارے انجن کا تمپریچر ہوتا ہے کوئی تقریباً کوئی دو ہزار سے پچیس سو سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے اب اس زہر سی بات ہے جب گاڑی چلتی یہ تو مزید چلتے چلتے آگے کیا ہوتا ہے انجن ہمارا اور مزید گرم ہوتا ہے گرم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے تمپریچر اور مزید انکریز ہوتا ہے تو پاور سٹوک کے دوران جب ائر فیول کا مکسٹر جلتا ہے تو وہ جو تمپریچر ہوتا ہے وہ جو گرمائش ہوتی ہے انجن کی اس تمپریچر کو کم کرنے کے لیے اس تمپریچر کو ڈیکریز کرنے کے لیے اور جب اتنے temperature کے اوپر جب ہمارا air fuel کے مکسٹر جلتا ہے تو اس پہ جو ہے ایک gas engine reduce کرتا ہے وہ جو gas ہوتی اس کا نام ہوتا ہے nitrogen oxide nitrogen oxide بھی کہا جاتا ہے اس کو nitrogen oxide basically basically جو easier کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے engine کا جو temperature ہوتا ہے جو کہ combustion chamber میں جو power stroke پہ جو power stroke پہ جو ہمارے engine کا جو temperature ہوتا ہے وہ تقریبہ کوئی دوہزار سے پچیس سو سیلسیز ہوتا ہے اس مزید اس temperature کو جو ہے پاور سٹوک پہ جو temperature بنتا ہے air fuel جو مکسٹر جب جلتا ہے پاور سٹوک بنتا ہے تو اس کے temperature کو مزید کہ وہ اور مزید increase نہ ہو یعنی اپنے جو limit ہے ایک engine کی جو limit ہے پچیس سو دوہزار سیلسیز کے درمیان جو temperature ہوتا ہے engine کا اس کو مزید اور cross نہ کرے تو engine کی temperature کو maintain کرنے کے لیے یہ میں وہ بات نہیں کر رہا کہ engine کا جو temperature جو کہ آپ کا radiator cooling system ہوتا ہے وہ آپ کے engine کے temperature کو maintain کر رہا ہوتا ہے پانی circulate ہو رہا ہوتا ہے یہ وہ temperature نہیں ہے یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں engine کا جو combustion chamber ہوتا ہے جہاں آپ کا air fuel کا mixture آپ کا پستن جو ہوتا ہے air fuel کے mixture کو جہاں compress کرتا ہے جہاں آپ کے دو wall ہوتے head میں جو آپ کے engine کا combustion chamber ہوتا ہے اس combustion chamber کا جو temperature ہوتا اس temperature کو maintain کرنے کے لیے e g r wall کا استعمال کیے گئے ایک تو temperature ہمارا maintain کرتا ہے e g r wall nitrogen oxide جو پیدا ہوتی ہے ہماری gases جلنے کے بعد air fuel کا میکسر جلنے کے بعد جو nitrogen oxide بنتی ہے اس nitrogen oxide کو کیا کرتا ہے اس کی پیداوار کو کم کرتا ہے اس nitrogen oxide کو پیدا نہیں ہونے لیتا ہے کیونکہ جب ہمارا engine air fuel کے mixture کو جلاتا ہے جب high temperature پہ جا کے ہمارا engine air fuel کے mixture کو جلاتا ہے تو اس میں ایک نائٹرون نائٹرو اکسائٹ گیس پیدا ہوتی ہے جو کہ ہمارے انمائرمنٹ ہمارے ہمارے لیے عام لوگوں کے لیے پھول پودو اور جانورو اور دیگر جیسے محول ہماری محول جو ہمارا جو محول ہے ایڈ گرد کے محول کے لیے نائٹروجن اکسائٹ جو ہے اپنا خطرناک ہے گیس تو اس گیس کی پیداوار کو اس گیس کو جو ہے کم کرنے کے لیے اس گیس کی پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے ہم ای جی آر وال کا استعمال کرتے ہیں اور ای جی آر وال کا کام کیا ہوتا ہے ای جی آر وال ہمارے انجن میں جلی ہوئی گیس کو دوبارہ سے جو ہے ہمارے انٹیک مینی فیول میں بھیجتا ہے اور انٹیک مینی فیول کے ذریعے جب پسٹن ائر فیول کے مکچر کو سک کرتا ہے سکشن سٹروک پہ ہوتا ہے تو ائر فیول کے ساتھ کیا کرتا ہے پسٹن کو جلی ہوئی جو گیس ہوتی ہیں جو کہ ای جی آر کے مدد سے جو ہے دوبارہ سے ہماری اگزاؤس مینی فیول سے جو ہے وہ ہمارے انٹیک مینی فیول میں آتی ہیں تو وہ گیسز جو ہوتی ہیں ہمارے انجن ہمارے سلنڈر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں انٹیک ائر فیول کے مکسٹر کے ساتھ اچھا میں آپ کو بتا دوں ایجی آر وال پہلے تو یہ بتا دوں میں آپ کو لگا کہا ہوتا اور یہ کام کس طرح سے کرتا آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا کہ یہ ہمارا جو ہے ایک تو جو بلو کلر جو بلو کلر ہے جو ایرو کا نشان دکھ رہا ہے آپ کو یہ ہمارا انٹیک مینی فیول ہے اور یہ ہمارا اگزاؤس مینی فیول ہے ہمارا جو ایجی آر سسٹم ہوتا وہ لگا ہوتا ہے اگزاؤس مینی فیول کے پاس اگزاؤس مینی فیول کے پاس کیوں لگا جاتا ہے کیونکہ ہماری جو جلی ہوئی گیسز ہوتی ہے وہ ہوتی ہی اگزاؤس مینی فیول میں ہے تو وہاں پہ ایک ایجی آر وال لگا جاتا ہے اور اس EGR wall کی مدد سے جو ہے ہماری جلی ہوئی گیسز کو جو ہے انٹیک منی فیول میں بھیجا جاتا ہے کچھ اس طرح سے کہ ایک پائپ جہاں بھی ہمارا EGR wall لگا ہوتا ہے وہاں جو ہے ہمارے EGR کو جلی ہوئی گیسز مل رہی ہوتی ہے تو وہاں سے بقاعدہ wall سے جو ہے ایک پائپ لے لیں یا کوئی بھی جو ہے ایک راستہ بنایا جاتا ہے ایک لائن بنائی جاتی ہے ایک پائپ بقاعدہ پائپ کے ذریعے جو ہے کچھ ایسے ہوتا ہے جن میں ہیٹ کے اندر ہی جو ہے EGR wall کو لگا دیے جاتا ہے تو وہ جو ہے اپنا انٹیک exhaust many fuel میں ہوتی ہوئی EGR wall سے ہوتی ہوئی جو ہے ہمارے انٹیک منی فیول میں ہوتا ہے لیکن کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایجی آر wall exhaust many fuel میں لگا ہوتا ہے اور ایک پائپ جو ہوتا ہے ایجی آر wall سے ہمارے انٹیک منی فیول میں دے دیا جاتا ہے تو جیسی ایجی آر wall کھلتا ہے تو کچھ جلی ہوئی gases کا جو حصہ ہوتا ہے exhaust gases کا وہ ہمارے انٹیک منی فیول میں آتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ totally ساری gases ہمارے انجن کے منی فیول میں نہیں آتی ہمارا جو انجن کا انٹیک منی فیول ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری جلی ہوئی gases جو ہیں وہ ایجی آر exhaust منی فیول سے نکلیں گی اور وہ ساری جلی ہوئی gases جو ہیں ہمارے انٹیک منی فیول میں آ جیں گے ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اگر فرس سبوس کے ہنڈرٹ پرسنٹ میں سے نائنٹی پرسنٹ آپ کا جو ہے انٹیک اور ایر فیول کا مکسٹر ہوتا ہے تو کوئی تین پرسن ففٹی پرسن جو ہے پندرہ پرسن دس سے پندرہ پرسن جو ہے آپ کی جلی ہوئی گیسیس ہوتی ہیں یہ کام کس طرح سے کرتی ہیں جلی ہوئی گیسیس جب ای جی آر وال کھلتا ہے اور ای جی آر وال کے رشتے ہماری جلی ہوئی گیسیس انٹیک مینی فیول میں آتی ہیں اور جب پسن ایر فیول کے مکسٹر کو جب سک کر رہا ہوتا ہے تو انٹیک مینی فیول میں ہی ہمارا جو انٹیک مینی فیول ہوتا ہے انٹیک مینی فیول میں جب جلی ہوئی گیسیس آتی ہیں تو جب انجن ایر فیول کے مکسٹر کو سک کرتا ہے تو فریش ایر کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ جلی ہوئی گیسیس ہمارے سلنڈر کے اندر آ جاتی ہیں جب یہ جلی ہوئی گیسیس ہمارے سلنڈر کے اندر آجتی جب انجن کا تیسرا سٹوک آتا ہے ایئر فیول کے مکسٹر کو جو ہے کمپریس کرتا ہے پہلا تو سکشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا سٹوک ہوتا ہے جب ہمارا انجن ایئر فیول کے مکسٹر کو سک کرتا ہے تو ان میں جلی ہوئی گیسز شامل ہوتی ہیں جب ان کو بھی جو ہے ہمارا پسٹن ان کو کمپریس کرتا ہے اور جب پلک کے ذریعے اپنا سپارک ہوتا ہے اور جب یہ جلی ہوئی گیسز ہمارا ائر فیول کا مکسٹر جلتا ہے تو جب جلی ہوئی گیسز ہماری ایکزاؤز گیسز ہمارے ائر فیول کے مکسٹر کے جب ساتھ ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ کمبشن نہیں ہوتا وہ پاور وہ تمپریچر نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر سے باتیں پہلے خالی جو تھی ائر فیول کا مکسٹر جل رہا تھا لیکن اب کیا ہوا اب جلی ہوئی گیسز جب اس کے اندر مکسٹر میں ہمارے داخل ہوتی ہیں تو ہمارے جو انجن کا جو تمپریچر ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کے ساتھ جلی ہوئی ایکزاؤز گیسز اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو ایکزاؤز گیسز کے شامل ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کمبشن ہو رہا تھا جو دھماکہ ہو رہا تھا اب وہ اس نویت کا نہیں ہوتا جس طرح پہلے خالص ائر فیول کی مکسٹر میں دھماکہ ہو رہا تھا ہمارے جو انجن کی جو پاور ہوتی ہے وہ تھوڑا سا اس میں فرق آتا ہے تھوڑا سا جو کمبشن میں جو ہے تھوڑا سا فرق آتا ہے کمبشن اس طرح سے کمبشن نہیں ہوتا جس طرح سے جو ہے پہلے ائر فیول کا مکسٹر خالص جل رہا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو انجن کا ٹمپریچر ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے نائٹرک آکسائیڈ نہیں بنتی جو کہ ہمارے محول کے لیے جو ہے مزیر سہت ہے جو کہ نقصان دے ہیں تو نائٹرک آکسائیڈ کی جو پروڈکشن ہوتی ہے نائٹرک آکسائیڈ جب ہمارا انجن پروڈیوز کرتا ہے جب بناتا ہے جب ہمارے انجن کا جو کمبشن ہوتا ہے جو پاور سٹروک ہوتا ہے جب اس کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے بہت ہائی لیویل پہ ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ ہائی لیویل پہ ہوتا ہے تو ہی نائٹرک آکسائیڈ بنتی ہے ورنہ اگر ہمارے انجن کا تمپریچر کمبشن سٹروک کے دوران جو ہے پاور سٹروک کے دوران اگر ہمارے انجن کا تمپریچر جو ہوگا وہ مینٹین دے گا تو نائٹرک آکسائیڈ کی پروڈکشن نہیں ہوگی نائٹرک آکسائیڈ نہیں بنے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ خالی only کاربن ڈائی آکسائیڈ بنے گی جو کہ ہمارے اگزاؤس لینسر سے خارج ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کمبشن چیمبر کے تمپریچر کو ڈاؤن کرنے سے یہ ہوتا ہے اگزاؤس ای جی آر وال لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ ہمارے انجن کا کمبشن چیمبر کا تمپریچر بڑھے گا تو کیا ہوگا ایئر فیول کا مکسٹر کمپریس ہونے سے پہلے ہی جل جائے گا تو ہمارا ایئر فیول کا مکسٹر جو ہے وہ کمپریس ہونے سے پہلے جلے تو اس لیے بھی جو ہے ای جی آر لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایئر فیول کا مکسٹر جو ہے ہمارا پاور ہمارا جب پاور سٹوک بنتا ہے تو ہی برنڈ ہوتا ہے اس سے پہلے برنڈ نہیں ہوتا اگر ہم انجن کے کمبشن چیمبر کو کمبشن چیمبر میں جو کمبشن چیمبر کے تمپریچر کو اگر مینٹین نہیں کریں گے اس کو ڈیکریز نہیں کریں گے اس کے تمپریچر کو کم نہیں کریں گے کنٹرول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ہمارا ایئر فیول کا مکسٹر بھی جلدی برنڈ ہو جائے گا بنیز بر جب برنڈ ہونے کے جب ہمیں اس کو برنڈ کرنا ہو یعنی کہ کمپریس کر کے جب پاور سٹوک بنانا ہو تو پاور سٹوک سے پہلے ہی ہمارا ایئر فیول کا مکسٹر برنڈ ہو جائے گا ایئر فیول کا مکسٹر جلد آئے گا وہ یہ ہو کیونکہ ہمارے انجن کا جو تمپریچر ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا تو ایئر جی آر والا لگانے سے کیا ہوا ایک تو نائٹرک آکسائیڈ کی پروڈکشن جوتی وہ ہماری ختم ہو گئی یا بہت کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہمارے جو پری اگنیشن جبھی جس کو کہا جاتا ہے ہمارا ایئر فیول کا مکسٹر جو ہے وہ وقت سے پہلے نہیں جلتا اپنے وقت پہ ہی جلتا ہے اس پارک پلک کی مدد سے جب ہمارا انجن جو ہے ایئر فیول کی مکسٹر کو کمپریچ کرتا ہے تو ہی ہمارا ایئر فیول کا مکسٹر جلتا ہے ورنہ ایئر فیول کا مکسٹر نہیں جلتا اور جن میں آپ کو بتا دوں جن انجنوں میں ای جی آر وال نہیں ہوتے بہت ساری گاڑیاں بہت سارے انجن ایسے ہیں جن میں ای جی آر وال نہیں لگے ہوئے تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے جن میں ای جی آر وال نہیں ہوتے تو ان میں جو ہے اس کے علاوہ جو ہے دوسرے سسٹم ہوتا ہے کیونکہ ہر انجن میں ای جی آر وال نہیں ہوتا تو کچھ انجنوں کو ڈیزائن اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان میں ای جی آر وال لگایا جاتا ہے اور جن میں ای جی آر وال لگے ہو تو آپ نے اس میں پروپر ای جی آر وال کو چیک کرنا ہے جام ہو تو اس کو کلین کرنا ہے ساف کرنا ہے اور جن میں ای جی آر وال نہیں ہوتے جو ہے پری اگنیشن ہوگا یا ایئر فیول کا مکسر وقت سے پہلے جل جائے گا ان میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے جن میں ایجی ایر وال نہیں ہوتے تو ان میں ایجی ایر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جیسے فارس وقت میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں پڑھایا تھا کہ آفٹر کولر جو ہے کچھ انجنوں میں استعمال کیا جاتا ہے آفٹر کولر کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایر جس طرح پانی کو ایر سے تھنڈا کر رہا ہوتا ہے تو آفٹر کولر کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایر کو ایر سے تھنڈا کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے انجن کا جو تمپریچر ہوتا ہے کمبیکشن چیمبر میں جب ایر فیول کا مکسر داخل ہوتا ہے جب تھنڈی ایر داخل ہوتی ہے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے ہمارے انجن کا جو تمپریچر ہوتا ہے کمبیکشن چیمبر کا جو تمپریچر ہوتا ہے وہ بھی مینٹین ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ای جی آر کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھایا بتایا پھر بھی اگر کوئی سوال کوئی آپ کے ذہن میں کیوشن کوئی اس طرح کی بات ہو جو آپ کو تنگ کر رہی ہے جو آپ کے ذہن میں سوال ہو تو ہر ویڈیو کی رسکرپشن میں میرا وٹسپ نمبر موجود ہوتا ہے تو آپ نے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے کمنٹس کیا کریں کچھ نہیں سمجھ میں ہے تو مجھے پوچھا کریں وٹسپ نمبر موجود ہے مجھے وائس نوٹ کریں میسج آ لیں ملشاہ طرح آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا آپ کے ہر طرح کی کنفیجن کو دور کروں تو امید کرتا ہوں ای جی آر کا سسٹم ای جی آر وال کیا کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نہیں سمجھ آئے تو مجھے میسج کریں انشاء طرح میں آپ کو پروپر طریقے سے سمجھاؤں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اسی طرح کی انفرمیٹیوز کے لیے جو ہے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آپ کو جو ہے ویڈیو کی نوٹفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو میں انشاء طالح ایک نیکس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تب تک ہمنا خیال رکھی گا اللہ حافظ